موسیقی 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 جناب سین پاک کعبہ زندہ تشریف لائے کعبہ دے دروازہ نے مکفل دٹھا سین پاکہ نے تھوڑی تشویش پیدا ہوئی اللہ دینات پاکہ نے جبریل جبریل جلدی آم مادر مرتضا کسے تشویش مرتضائے جلدی کر کعبہ دی دیوار پھار دے جس وقت بھی آمدتی جبریل سوال کیتا میرا اللہ میں جسالت کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں اوہ مریم بھی پتول آئی تیرے ایک بار کو جیتا نبی دی ماہ آئی جس وقت اوہ آئی تے تو اسنو جھنگی دٹھا جھنگی دٹھا آج تُو دیوار پھارندہ ایک فرق کیوں جس وقت دے گا راکھی لو بھائی جیڑے عدب نطیف لوں سبجھے ہو آخری نطیجے اللہ جب اللہ جبریل مخاطبوں کے کی آخری آئے ہاں بھائی وہ کلا ریب میرے ایک نبی کی ماہ تھے وہ کلا ریب میرے ایک نبی کی ماہ تھے اس میں کیا چک ہے کہ وہ روح جلی کی ماہ تھے اس میں کیا چک ہے کہ وہ روح جلی کی ماہ تھے آج گھر میں جسے آنا ہے علی کی ماہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ایک مشاورتی کمیٹی ہوں دیئے شاید ایک دوسرے دنہ سرہ مشورہ کر دینے جنہیں دوستی اور محبت ہوں دیئے میں مثال دے رہا ہوں جو میں میرے دوست مرہوم و مقفور سرکار اختر امام رجوی ہوں جو میں ہوں میرے بچے ہیں میرے پتر جناب شوکت رضا شوکت جس وقت میں زمین رکھی تو شوکت نے آکھا ہے کہ بابا جی منوی زمین بہت یادہ پتھان دے اگر تسی اجادت دے تو میں ایک دو لائنہ میری طرفوں بھی شامل کر دوں لہذا ایک دے شیر پیش کر دیا ایک دو لائنہ میری نے دو شوکت دیا نتیجہ پیش کر دیا ہاں بھائی منک میں خانے میں کچھ اور بھی میجوم گیا منک میں خانے میں کچھ میں خاموش کر دیتا ہے بچہ نو لفظ نسہری دے استعمال کی تے نسہری جان دے نسہری دونے مرشد علی نو اللہ تسلیم کر دے اس نو ذہن نشین کر دے میں شہر پڑ رہا ہاں بھائی منک میں خانے میں کچھ اور بھی میں جھوم گیا جب نسہری نے میرے کان چھپکے سے کہا جب نسہری نے میرے کان میں چھپکے سے کہا جس اللہ کو پالا ہے علی دیمہ ہے سبحان اللہ جاگو تھوڑے جاگو میرے قریب ہو جو میں کچھ آگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آخا پھر آخو بھائی ہاں جی ملک ملک خالے میں کچھ اور بھی میں جھوم گیا جب نسہری نے میرے کان میں چھپکے سے کہا جب نسہری نے میرے کان میں چھپکے سے کہا جس نے اللہ کو پالا ہے علی کی ماں ہے جس نے اللہ کو پالا ہے علی کی ماں ہے آخری شید S آخری شید بسم اللہ بلو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادراک میں نے بھی ہے اکل شعور مت فہم و فراست لیکن ہے کہ فرام بلنے میں اس گلدہ ادراک نہیں یعنی اس دی سمجھ نہیں آگائی نہیں کسی چیزہ ادراک ہونا یعنی کہ اس گلدی آگائی ہونا ہم سمجھ بودھونا ادراک نائے مانا ہے ہاں بھائی اس کی عظمت کا ہی ادراک کسی دے تو کہے چودہ معصوم جسے ملتے ہیں پانچھو کہے میں کسی دے تو کہے چودہ معصوم جسے ملتے ہیں پانچھو کہے چودہ معصوم جسے ملتے ہیں پانچھو کہے جو علی مولا کی مولا ہے علی کی ماں ہے میں کجھ آکھ رہا میں کجھ آکھ رہا بڑی مردانی بیر آکھ سلام بسم اللہ مہدی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر پڑو بھائی ہاں جی اس کی عظمت کا ہی بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی پھر آکھ رہاں ہاں جی اس کی عظمت کا ہی ادرا کے کسی دے تو کہے چودہ معصوم جسے ملتے ہیں پاؤں چھوکے چودہ معصوم جسے ملتے ہیں پاؤں چھوکے جو علی مولا کی مولا ہے علی کی ماں ہے جو علی مولا کی مولا ہے علی کی ماں ہے زیادہ طوالتہ سباب نہیں پڑھنا تھوڑا ستھرا شارڈ اینڈ سویٹ میں اس دے کائلہ میں مقدار دے کائل نہیں میں یار دے کائل ہوں زیادہ نہ ہوئے لیکن دیڑا ہوئے اس دے کو میں یار ہوں لو آج دے موضوع ہوں میں بغیر کسی تمہیدی جملے توں بغیر وضاحت توں شروع کر دیں بسم اللہ کا دیو بھائی ہونا اوو علی مہینہ جبانہ آ گیا جہند تری جین و سید زشانہ آ گیا ایسا والا مہینہ شبان آ گیا جہندیتری جی نسید زشان آ گیا ایسا والا مہینہ شبان آ گیا جہندیتری جی نسید زشان آ گیا ایسا والا مہینہ شبان آ گیا جہندیتری جی نسید زشان آ گیا ایسا والا مہینہ شبان آ گیا جہندیتری جی نسید زشان آ گیا ایسا والا مہینہ شبان آ گیا جہندیتری جی نسید زشان آ گیا ایتا والا مہینہ سبان آ گیا جہدت جین و سید دچان آ گیا جناب سیدہ دیگو دمچ قرآن آ گیا ایتا والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لو بھئی جادی سینگ باہمستدگر کر رہے ہیں لفظ میں استعمال کیتا ہے عزتہ والا ہر مصرہ ہر شہر سے ختم ہو سی عزتہ والا اس دنال با مانی طور دتے بان کیتا ہے یعنی اس دنال تعلقی ہے لفظی بھی اور مان بھی بھی توجہ رکھنا ہے یعنی جناب سیدہ دیگو دویج قرآن آ گیا عزتہ والا توجہ رکھنا ہے اس دنال ہر شہر میں سننا ہے پہلا شہر پیچھ کرنا ہے کیڑی کیڑی قوت کون کون کس کس طرح دینا سرکار دے انتظار دیچنے اور کس کس سیدی انہوں ڈیمان دے حضور دیداتے اقدس دوں ہاں بھائی آکھے دنیا آکھے آج جس ساتھ دین آگیا دین آکھے کے میراتے امین آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ کس کس رو کس کس دے انتظار ہیں بھائی ہاں جی آکھے دنیا آکھے آج جس ساتھ دین آگیا دین آکھے کے میراتے امین آگیا آکھے دنیا آکھے جس ساتھ دین آگیا دین آکھے کے میراتے امین آگیا آکھے سجدہ آکھے میرے وچ جان پہ گئی میں نوں اپنے وجود تے یقین آگیا سجدہ آکھے سجدہ آکھے بسم اللہ شہدت گول پہ میراتے آج ایمان آگیا سبحان اللہ دوسرا رشنہ دمدہ دوسرا تیخری شیر توجہ رکھنا ہاں بھائی اے ہک اللہ دوسرا حسین کوئی نہیں اے نہ ہوئے تے دلہ مچ چین کوئی نہیں اے مومن دے دل دی آواز رمہ کلمات کیتا ہے سبحان اللہ ہاں بھائی اے ہک اللہ دوسرا حسین کوئی نہیں اے نہ ہوئے تے دلہ مچ چین کوئی نہیں اے ہک اللہ دوسرا حسین کوئی نہیں اے نہ ہوئے تے دلہ مچ چین کوئی نہیں جہدے اندر اے پیر میرا وسطہ ہوレ اس بندے لے جنت چھ بین کوئی نہیں جند اندر پیر میرا وصدا ہوئے اس بندے لے جنت چھ بین کوئی نہیں ملا جشن حمدہ روکے وہ سلطان آ گیا رفتہ والا پیدا ہوئے پیدا ہوئے وہ صرف امنوں کے واسطے اور جنت صرف علی کے ملنے کے باتے ہیں علی کے خوبص میں جن کی گزرے تمام عمر جنت نہیں ہے آزار لفنگوں کے باتے ہیں سبحان اللہ جنت نہیں ہو رہی ہے جنت نہیں میں شروع کر دیتی ہے سبحان اللہ مائی کھولو درہ پیارے دوستو بلکل تعدادرین تحرین ہے جنہیں میں توڑی خدمتیں ابھی پیش کر دیتی ہے سعادت حاصل کر رہا اس دی بنیاد ومائینت کو در مصداق پاک سین زہرہ دے بابا اللہ دے پیارے معلوم جد الحسنین دی زبان جہور بیان چون نکرے ہوئے چاند بوتی میری سرکار نے فرمایا ایک بڑی مشہور عزیزیں میری قوم دے بچے دے بچے انو بھی یادے لا یجود وحدن السراط اللہ من کتبا لہو علی الجواب سنو لوگو کوئی بھی گذر نہیں سکنا سراط تو سیگر لفظ ہے کوئی یعنی یہ نہیں تخصیص نہیں کسے لکھیتی کہ فرانے تو علاوہ کوئی یعنی اس نے تمام نبی بھی نہیں عمہ بھی نہیں مسیح بھی نہیں سماری مخلوق کے فرشتے حوران ہے جنت میرا طورہ وجود میں میں کوئی بھاتے ہاں کیوں نہ ہوئے کوئی نہیں گذر لگ دا سراط تو کوئی نہیں جا سکنا جنت بچ بڑی روشن لفظ ہے بڑی مشہور عدیز سے فرمانے رسول ہے کہ جب تک اس سے حد وچ میرے بھی علی جی لکھی ہوئی تحریح میں یعنی ٹکٹ علی کو ملدہ ہے جنب نبدا میں اسے نہیں بنیاد ہوتے گلتے بڑی ربی جوڑی نہ کرنا اس لوں بڑا میں سجائے لیکن میں صرف ہی کستائی خدمت یعنی پیش کرنی سادہ تاصل کرنے ہیں ہاں جی بسم اللہ وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں ہشری کے دل ہشری کے دل کی گرمی میں علم کی چھاؤ تلے وہی خوش باخت آئے گے جو علی والے ہیں سبحان اللہ 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 لہاں بے مجیسل سبحان اللہ سبحان اللہ مجیس setup نمی انداز نال قدر دانا دی خدمت پوری توجہ دنا سمات فرمانا ہم بھائی وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں ہش کے دن کی گرمی میں علم کی چھاؤ تلے وہی کچھ باقت آئے گے جو علی والے ہیں جائے گے جائے گے جائے گے خند میں جائے گے علی والے جائے گے جائے گے جائے گے خند میں جائے گے علی والے وہی جنت میں جائے گے جو علی والے ہیں تقرار تقرار دا مقصد ہے کہ یقیداً جائے گے اس سے کوئی شاکدی گنجاز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک واقعہ میں کوٹ کیتا ہے لیکن وہ میری طرف کو من گھرد گھرد نہیں کہانی نہیں بنا کے لیے میں آخر رہا بلکہ ایک ایسا واقعہ جس دا اشارہ قرآن مجید بچ بھی اللہ نے کی تا میں اس ہوں گا سانتے سلیف زبانی پھڑے تک موچان دی شادت حصل کر رہے میدانِ معاشر ہو سی اللہ دی ذات پاک چاند ملائکہِ مقربین ایک مقام دلتے متعین کر سی ایک مقام ایسا ہو سی جب دو رستے نکل دے اس نے ایک جنب دے پاسے توجہ دو دست دے پاسے فلسطینوں حکم ہو سی جیڑا بھی آوے اس نے نام عمال نو چیک کر کے مطالعہ کر کے اور جسٹر عملہ دے جیرے کے ہر بندے بھی بغل میں چھو سی اور جسٹران دے عمل نو عملہ دے جسٹر نو چیک کر کے اس دی روشنی چھے اس دی عملہ دی روشنی چھے اگر کوئی مستحق کے جنت ہو سی جنب دلتے ربا سے بھیجنا ہو اگر کوئی جنب دو دست سے لائک ہو سی جنب دو دست درہ بکھانا پیارے دوستو ایک ٹولہ آیا ایسا ٹولہ جسٹی نشان دے قرآن نے کی دیئے میں پھر آکھ دیا بدا ہے انہ دی حیث کیا ہے انہ دی بدا کیا ہے توجہ میرے پاس رکھنا انہ دی بدا ہے کہ بڑے باعمل نمازی تے عبادت گدار نظر آن دینے یعنی کیویں ماتھیاں تے مہراباں تے نشان حتھاں تے تصوییاں لمیاں داریاں گٹیاں تو اچھیاں تنبییاں یعنی اے صورت تے ہے باعمل لوگ نظر آن دینے لیکن قرآن اشارہ کر دے کہ انہ دے چیریاں تو انہ دے عملہ نمازہ دے جرا غرور دے کبر ہے اس دے آثار نمائے ہو سن انہ دے چیریاں تو انہ دے نمازہ دے غرور دے تکبر دے آثار نمائے ہو سن انہ دے آمال نماز دیکھ کے فرشتے جس وقت انہوں دو دستے پاس اشارہ کر سن کہ انہوں سر پٹا جا سن گھبر آجا سن فتر تے انسانی دا تقادہ ہے وہ اکثر ہیں اللہ سادے نہ لے دیاتی کیوں ساری زندگی نمازہ پڑیاں روزے رکھے حال عمل بجالیاں لیکن آج سادے نہ لے دیاتی کیوں جس سکتے گالا کی فرشتے اور محاطبوں کے کیڑا جواب دیتا ہے ہاں بھائی تمہیں روکا گیا ہے کیوں تمہیں بھی کچھ خبر ہوگی میں روک دیتا ہے ایک لفظ استعمال کیتا ہے ولا ولا مقصوص ہے ولا علی واسل میری مراد ہے ولا تو ولا علی ہاں بھائی تمہیں روکا گیا ہے کیوں تمہیں بھی کچھ خبر ہوگی تمہاری آج بھی جایتے نمازوں پر نظر ہوگی عمل ہر ایک تمہارا تھا بلا کی روح سے گالی وہ دیکھو تو نے جن جن پر ہکارت کی نظر ڈالی ہکارت کی نظر ڈالی انہیں کا یہ انہیں کا یہ نصیبہ ہے حوض پر کا اثر بھی پیئیں گے اور پلائیں گے جو علی والے ہیں میں شمی میں کل تو ممنون و متشکر ہوں کہ تُسا میری بڑھڑی کمزور ناتمان تھکی ہوئی آماز اپنے پاک مرشدانی بلا اور محبت میں حوالے نہ جس خوبصورتی نہ قبول کیتا ہے جب وصول کیتا ہے اگر میں اس وقت سے دوڑا شکریہ آدھانے کرنا تو میری کم درفی ہے مولا تول سلامت رکھی زیادہ توالت ہے سباب قطر نہیں بڑھنا اس وقت عدل نال ثانیہ میں تقسیم کرنے بہت جلدی دو چار لمحات میں میں ممبر حوالے کر رہے ہیں لیکن آخر دیوی میرے کوئی جتنی چٹا بھی آئی ہیں اور جتھے میں بیٹھا اور جتنی دیر بیٹھا یہ کوئی بدلگا ہے کوئی جو آنا ہے تو اس نے اس سے واسطے سرار کی تحت میری کیسی نظم کے جنی صدا بہار ہے اور اگر میں آنکھاں کے دنیا دوچ میری پہچاندہ سباب وہ نظم بڑی سینٹڑوں مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ تولی خدمت پیش کرنے شرف میں حاصل کر چکا لیکن عجبی تولی درمیان میں اتنی پسندیدہ ہے کہ جسی کوئی انتہا نہیں تو آرے حکم دی تعمیر باجب سمجھے ہویا تو آرے پاکیزہ جدباد اعترام کر دیا ہویا میں اس سے صرف مطلع پیش کر رہا اور اس سے دیکھت اتام کر رہا عجبی اللہ تو اسی بلند آباد سلامت پر لو آلِ محمد مطلع پیش کرنے مطلع پیش کرنے مطلع پیش کرنے مطلع پیش کرنے علی ولی کے پیار میں کتے تو لندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں میرے مرشد نے ایک جملہ مختصر لیکن معنی اور محرومت پر نکل رہا ہے کہ زندگی ہو ہے دیری مرشد علی دے پیار میں کتے تو لندگی ہے ملفردے ثانی اس نے مخالف اس نے متراد یا راکھ رہا دیری زندگی بلائے علی تو خالی ہے محبت ہے علی تو محروم ہے محمد نگاش اوزنگی کیسی ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کتے تو لندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کتے تو لندگی ہے جی ملائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے جی سبحان اللہ علی دی بلاتو بغیر میری زندگی مردار دی زندگی یہ موت جس تو بہتر ہے اور میں انہان پیش کرنے ہوں جی جنا تو انہائی پسندیدہ ہے اور اس میں سے جی دینت بن چکا ہے اور ہر اطراز میں ایک جملہ نال کتا کرنے ہیں کہ بے مقصد نہیں بے معنی نہیں ایک پکار ہے صدا ہے جہی میں اپنی قوم دی نمائند گی ویت صاحب را سیوہ زمانہ نو دینا تو جو ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے یہ ملائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے جی علی ولی کے پیار میں موسیقی موسیقی